کوئی ساہ رہا ہے آپ کو کوئی ساہ رہا ہے اللہ کیا ساہ رہا ہے اور کس کا ساہ رہا ہے ایک ہے بچہ ہے مینا اسم کا تو کوئی ساہ رہا کرو خدا در جاؤ تری لکھ میں میں در اٹھا ہے بچہ کوئی مدد کر رہا ہے مینا میرا فون اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان واحد مسعودی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسی دکھت بری کہانی بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم اس وقت کاشیرہ میں آئے ہیں جو کہ کپارا سے محس چھے کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے یہاں پہ ہمیں لوگوں سے بہت سری فون کالز محصول ہوگی کہ یہاں ایک ایسی فیملی ہے جن کا کوئی ساہرہ نہیں جن کا ایک بچہ ہے اٹھارہ سال کا بچہ جو ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے جس کو علاج کے لیے کم سے کم بیس سے تیس لاکھ روپیہ درکار ہے جو کی اس فیملی سے گزارہ نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش جو ان کے آس پڑوسی ہے ان سے بھی بات کرنے کے آخر کیا ماجرہ ہے جب ہم نے پوری تہت تک ہم پہنچے تو یہی پتا چلا کہ یہ بچہ کینسر بیماری میں مبتلا ہے جتنے بھی یہاں ہاسپٹل ہے سری نگر سے لے کے کفوارہ تک ان میں ان کا علاج کروائے گئے لیکن آخر کار ڈاکٹر نے یہی سلام و شورہ دیا ہے کہ اس کو ڈلی لے جانا اس کو ایم ایس میں شفٹ کروانا ہے وہاں پہ اس کو لگ بگ بیس سے تیس لاکھ روپیہ کا خرچہ آتا ہے جو کی اس فیملی کے پاس نہیں ہے ناظرین ہم آپ کو ویجبلز میں بھی اس گھر کی حالت دکھانے کی کوشش کریں گے آخر یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں اور ہم ان فیملی سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا ماجرہ ہے ہاں ہائیسا باب بتائی کی کیا معاملہ ہے معاملہ یوں ہے میرے بچے بمار ہے چھے مینہ ہو گئے جو پیسے سوکارما وہ بھی ختم ہو گئے زمین بھی بیچ گیا کچھ کک بھی نہیں بھی نہ بڑھیں اور برادری کانوی میں انہوں نے علف کی ہو تھا سب پیسے بجمع کر کے کچھ کک نہیں آئی چاہے اس بچے کیوں کیا بیماری ہے کون سا درد ہے اس نے گردو ایک نکال دے گی اس سے بعد یہ بماری ہے کتنا ٹائم ہو گئے اس کو چھے مینہ ہو گئے چھے مینہ سے بماری ہے آپ نے اس کو کہاں لیا تھا کہاں سے آپ کو یہ سلامشورہ لیا کہ اس کو دلی لے جانا ہے ڈاکٹر سیرنگر کا ڈاکٹر آنے کے اس کو دلی میرا کو پیسے ہونکے کروں ابھی تک کتنا خرچہ آیا اس پر ابھی تک آگے دس لاکھ رپے خرچہ دس لاکھ رپے وہ پیسے آپ نے کہاں سے لے لیا جو ابھی دس لاکھ اس پر خرچہ ہو گئے کچھ زمین بیچی کچھ برادری کا لوکہ نے علف کیوں میں ان کے کروں یہ بچہ اس کو یہ پہلے ہی بیمار تھا یا پھر بعد میں اس کو یہ ہوا بعد میں ہوا یہ پڑا لکھا ہے ہاں پڑا ہے سا پڑھائی کراؤں سمیں کہ ان اس عمر میں آرام کروں گا آرام کے جہاں میں نہیں آج آپ کے کتنے بچے ہیں یہ دو بچہ ہے یہ لڑکی اور ایک بچہ ہے اس لڑکی کی کنڈیشن کیا ہے یہ ہنڈی کراپ آئی ہے اور کوئی ساہرہ ہے آپ کو اور کوئی ساہرہ نہیں اللہ یہ ساہرہ ہے اور کس کا ساہرہ ہے ابھی ابھی آپ کو اور کتنے پیسوں کی ضرورت ہے میں لگ بگ بھائی کروں گا کیسے لے ہوں گا آپ مجھے بتائے کہ ابھی اس کو کب لے جانا ہے بس اکالنا پرسو لے جانا ہے کہاں لے جانا ہے اس کو دلی آپ کے پاس ابھی کتنے پیسے موجود ہیں اس وقت میرا کوئی موجود ہے کوئی کھ بھی نہیں آپ نے یہاں کے مقامی لوگوں سے مدد کی اپیل کی تھی اپیل کیا رہی ہے وہ خود گریب ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن یا اتنی ساری ارگنیزیشن چل رہی ہے فانڈیشن بڑی بڑی چل رہی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں تو ہم لوگوں کے مدد کرتے ہیں کیا انہوں نے آپ کی مدد نہیں کی اب آپ کی کیا اپیل ہے لوگوں سے یہ اپیل ہے میں نے مدد کر رہے ہیں تو ہم جالوں میں نے یہ بچوں بچی اگر میری زندگی ماں بچوں بچ جائے تو بس ہوں آپ کا اور کوئی سارا ہے اور کوئی لڑکا ہے آپ کا ناظرین آپ نے ان کی زبانی سن لیا کہ ان کی دردبری کہانی آخر یہ کس حد تک پریشان ہے ان کا ایک ہی بچہ تھا اور ایک بچی ہے وہ نابینا ہے وہ ہنڈی کے پڑا ہے دوسرا بچہ ہے جس کے اوپر اس کو پوری امید تھی کہ میرے بڑھاپے میں یہی مجھے کام آئے گا لیکن بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ آخر وہ ایک بچہ بھی تھا جو ایک اس کا ٹوٹلی ایک سنگل بچہ تھا وہ بھی بیماری میں مبتلا ہو اور اس حد تک کی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اس سے کم سے لاکھوں میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے لیکن جو اس کے پاس میسر نہیں ہے اس نے لوگوں سے بھی اپیل کی اس نے ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کی تھی لیکن کہی سے اس کو ویسی مدد نہیں ملی جو مدد اس کو ملنی چاہیے اب اس کی یہی اپیل ہے تمام لوگوں سے پورے عوام سے اس کی یہی اپیل ہے کہ اس کو مدد چاہیے تاکہ یہ اپنے بچے کا علاج کر پائے اور اس کو پڑھاپے میں سہارا مل جائے کیا نام ہے ہم تو سب سے پہلے میریہ والے کا بہت بہت شگر گزار ہیں جنہوں نے یہاں تک چھے سات کلومیٹر نکال کی اس کا تین چار پٹ برف ہے یہاں بڑی مشکل میں ایک ہمارا پیتر ہمسایہ ایک بہت بمار ہے چھوٹا بچہ ہے اٹھارہ سال کا تو یہ چھے مینے سے اس کو علاج چل رہا ہے تو ادھر سے اس کو ایک کٹنی کی پرابلنگ تھی جب کٹنی کی جب اس کا یہ عبرشم ہو گیا اس کے بعد تو اس کو اور تھوڑی پرابلنگ ہوگی تو وہاں سے ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریفل کیا تو اس کو دلی لے جاؤ اس کے پاس جو زمین تھی اور جو پیسہ تھا جو بستی والوں نے جو مطد کی تھی اس کے پاس کچھ نہیں رہا دیکھئے ان کی حالات یہ سامنے ہیں تو پیسے بہت سارے لگتے ہیں تو اتنے پیسے کان سے یہ لا سکتے ہیں کم سے کم اس وقت بیس لاکھ رپیہ لگتا ہے دلی لے جانے کا بچے اس وقت بہت مومار ہے نازک حالت ہے میں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس چیز میں تھوڑا مدد کریں موسیقی